موسیقی موسیقی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں اپنے جنرل ویورز کے لئے وولٹی ریگولیٹر کا تھوڑا سا تعرف پیش کرتا ہوں تاکہ جو ہے ان کے لئے بات سمجھنا بہت زیادہ آسان ہو اور وہ اٹرس کے ساتھ اس کو بھی اسمبل کر سکیں The voltage regulator is arranged to maintain the output voltage of power source within the prescribed range or requirement وولٹیج ریگولیٹر کے ایسا arrangement ہوتا ہے جو کہ power source کو اس طرح سے سٹیبل کرتا ہے کہ وہ اپنے لوڈ کو جہاں اس کے required voltage ہی دیتا ہے اس سے کم نہیں ہونے دیتا اور اس سے بڑھنے بھی نہیں دیتا سم ٹائم میں سے ہوتا ہے کہ اگر والٹیج میئر کریں تو زیادہ ہوں گے جیسے لوڈ لگائیں گے والٹیج کم ہو جائیں گے جب وہ والٹیج کم ہوئے تو دیفنیٹلی اس کی current بھی کم ہو جائے گی جب current کم ہوئی تو اس کی ایفیشن سے بھی کم ہو جائے گی تو اس problem سے بچنے کے لیے یہ required ہوتا ہے کہ ہمیشہ regulated power supply use کی جائیں اور اس source کو والٹیج ریگولیٹر کہتے ہیں جو کہ اس کو maintain کرتا ہے اس سے کہ اگر ایک source ہے اس سے اگر آپ کو کچھ بھی والٹی مل رہے ہو بارہ تیرہ والٹی مل رہے ہو اور لوڈ لگانے پر جیسے ہی اس کو جہاں وہ میئر کیا جائے تو تقریباً ساڑھے نو دس والٹ ہو جائے تو اس کو استعمال میں نہیں لائے جا سکتا ایک لوڈ کو 12 والٹ required ہوں تو والٹیج سورس اسے 12 ہی دے گا بے شک اس کو ساڑھے بارہ اور اس کے قریب قریب والٹیج دیے جائیں تو وہ اس کو maintain کر کے دے گا اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ لوڈ لگانے پر اس کے والٹیج ہیں وہ بارہ والٹ سے کم ہو جائے friends امید کرتا ہوں کہ آپ کو جائے والٹیج ایگولیٹر کی definition سمجھ آگئی ہوگی دوبارہ سے بتا دیتا ہوں کہ یہ ایک اثر انگیٹ ہوتا ہے جو سرکٹ کو جتنے درکار والٹیج ہوتے ہیں اتنے ہی دیتا ہے نہ اسے کم نہ اسے زیادہ types of voltage regulator types اس کی دو ہوتی ہیں ایک کو series regulator کہتے ہیں کیونکہ اس source کو جائے power source کے جو ہے line کے series بھی لگایا جاتا ہے اور دوسرے کو shunt regulator کہتے ہیں جو کہ اس line کے parallel بھی لگتا ہے تو ہمارا جو topic ہے وہ ہے series regulator تو بڑھتے ہیں series regulator کیسے بنتا ہے ہماری ایڈ کی اس ویڈیو کا topic ہے series regulator تو بڑھتے ہیں series regulator کی جانے کوئی series regulator بنتا کیسے ہے فرینڈز جیسے کہ میں پتا ہے کہ DC regulator کی دو لائنز ہوتی ہیں ایک کو positive line اور دوسرے کو negative line اگر ہم ایک لائن جو کہ positive ہے اس کو کاٹ دیں اور کاٹ کر اس کے series میں اس کے دریان میں دونوں لائنوں کے جہاں regulate کرنے والا source لگا دیں تو اس کو positive series line regulator کہتے ہیں اور بلکل اسی طرح سے اب اس کی دوسری لائن جو کہ negative line ہوتی ہے اس کو کاٹ دیے جائے اور اس لائن کے series میں regulate کرنے والا source لگا دیے جائے تو اس کو positive کی بجائے جائے negative line series regulator کہا جائے گا دونوں type of regulator کو slide میں دکھایا گیا ہے دونوں کو جہاں ایک دفعہ سے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا ایک کا نام جائے اشیاء جو ہے ان میں سب سے پہلے IC LM337 نمبر 2 پہ variable resistor ہے 10K کا نمبر 3 پہ ایک fix resistor 220 ohm کا یا 330 ohm کا نمبر 4 پہ optional ہے capacitor جو کہ 10 micro farad 50 volt میں ہے یہ اب لگا بھی سکتے ہیں نہیں بھی لگا سکتے ہیں میں نے ویڈیو میں استعمال نہیں کرنا اور اس کو جب کسی circuit کے ساتھ میں جوڑیں گے تو پھر اس وقت اس کو درکار ہوگا power source چاہیے ہوگا اور اس کچھ connecting lead چاہیے ہوگی circuit assembling اب بڑھتے ہیں circuit کو assemble کرنے کی جانب تو اس کے لئے یہ ICU ہوگا LM337 3 terminal IC مناسب place پہ جو ہے red board پہ لگا رہا ہوں اسے یہ اسے fix کر دیا اس کے left hand side adjust ہے یہ input ہے اور right side پہ output ہے تو adjust کے لئے یہ jumper لگایا ہے جو کہ variable کے ساتھ باعث اس کو دینی ہے اور یہ جو ہے roster جو ہے output پہ 330 220 220 بھی لگا سکتے ہیں 330 اور یہ جو ہے variable variation کے لئے 10k کا اور اس کے pin number one اس کے ساتھ جوڑا two اور three کو common کیا جا رہا ہے جو کے بعد میں جو ہے pasta supply کے ساتھ ملایا جائے گا یہ جمپر کے ذریعے سے common کیا اب جو ہے ایک جمپر کے ذریعے سے جو ہے اس resistor کو pin number one کے ساتھ جوڑا یہ یہ complete ہو گیا اب جو ہے اس کو مزید diagram کے مطابق جو ہے supply voltage کیس جو ہے وہ جمپر use کیا جائے گا یہ two اور three کو جوڑا تھا win ان کے ساتھ یہ pasta source یہ input pasta supply کے لئے جمپر لگایا یہ breadboard کے combination کے لئے لگایا ہے اب جہاں اس کے input جو ہے اس کے لئے جو کہ negative ہے کیونکہ یہ negative regulator ہوتا ہے LM337 negative ہے اور LM317 pasta ہوتا ہے اب جہاں اس کو working کے لئے power source جہاں اس کو جوڑا جائے گا یہ جمپر لگایا تھا اس کے meter کے لئے یہ pasta source اور یہ negative source اس کے ساتھ جوڑا power supply connection ہو گیا اب جہاں اس کے output کے لئے meter کے connection جائے یہ positive probe اور یہ output پڑکی negative probe جو ہے meter 20 volt dc پہ سلٹ کیا ہو ہے تو اس کے initial voltage 1.27 25 سے 27 جو ہوتا ہے وہ اب جہاں ایک screw driver کی مدد سے اس کی core کو move کیا اور voltage وہ minimum سے maximum کی طرف جا رہے ہیں 5.86 .3 7 7.1 7.4 8 power source جہاں پڑکا وہ 9 volt کا ہے تو 8.86 کچھ voltage drop بھی اس میں regulator میں ہوتے ہیں یہ اس کے maximum voltage ہو گئے اب اس کو reverse لے کے آئیں گے minimum کی جانب یہ جیسے 7.35 3 2 1.25 یہ initial پہ آگئے تو اس کو quick review میں لاتے ہیں جلدی سے اس کے voltیں بڑھا دیئے تاکہ دیکھا جائے کہ اس کے change gradually ہوتی ہے یا کہ بلکل abruptly ہوتی ہے تو اس طرح سے یہ 8.9 volt جائیں یہ میں ملے یہ quickly less پہ آگئے friends اس طرح سے آج جنہیں آپ کو basic سے لے کر جائیں اس کے completion تک یعنی regulator کی definition regulator کی type اور اس پہ negative regulator جائے وہ بنانا جائے سکھایا امید ہے آپ کو جائے اس کے نا ایڈیو ہوگے ہوگے اور آپ بہتر طریقے سے اس کو سمجھ بنا سکیں گے اس کے ساتھ یہ ماری آج کے افتتام بزیر ہوتی ہے دعا گو کہ اللہ حافظ سبسکرائب MHP چینل زیرو پال